تو پندرہ ہزار کی جو رقم ہے وہ اممہ جی کے حوالے کرنے لگے ہیں اممہ جی یہ پندرہ ہزار رپیا گلنے ہاں جی اممہ جی کتنے پیسے وصول کر گی دیں ہاں جی عمر بھائی نے پندرہ ہزار دیا مانت بھیجیے انگلینڈ تو تو ساں وصول کر گی دیئے ٹھیک ہے جی اللہ ہم کو حاج کر آوے آمین سممہ آمین جی اللہ ہم کو سوکھنے آمین سممہ آمین جی اللہ تعالیٰ جی آپ کی دعاوں کو اپنی بارگاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت آج ہم یہ ایک دیہاتی ایریا ہے کیا نام ہے اس چکہ ایک سو بیتالی چکہ اس کا نام ہے یہاں پر موجود ہوں یہاں پر یہ ایک اممہ جی یہاں پر رہتی ہیں بیوہ ہیں شہر ان کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ذریعہ آمدن بھی ان کا کوئی خاص نہیں ہے ایک ان کی صاحبزادی ہیں اور باقی یہ بھائی ہمیں لے کے آئے ہیں یہاں پر بھائی جان تھوڑا سا بتائیں گے اممہ جی کے بارے میں اممہ جی کا ذریعہ آمدن کیا ہے اور کیا طریقہ کارن سب نہیں ہے ذریعہ غریب ہے بہت غریب ہے اچھا حق دار ہے حق دار ہے کمائی کا کوئی ان کا ذریعہ نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے ایک بیٹی ہے اچھا صرف یہ جو یہ والا حصہ ہے جو اس سے ہم سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ والا حصہ ہے ان کا اپنی یہ اپنی ہے جو وہ دوسرا پوشن ہے وہ نہیں ہے وہ کسی اور کا گھر ہے ان کا یہ والا چکتہ ہے یہ کمرا ہے ان کا ہے یہ کمرا ہے ان کا ہے یہاں تک یہ حدود ہے یہ چھوٹی چار دیواری یہ حدود ہے دوسرا وہ گھر کسی اور کا ہے وہ اور کا ہے وہ پھر کا ہے اورIGN اور اممہ جی نے کوئی جانوروگرح آیا یا اس طرح ہے کوشنے کوئی بھی چیز نہیں ہے چلیں امممہ جی سے ملک اللہ علیہ وسلم ملک اللہ علیہ وسلم کیا کام کرنے ہیں؟ بڑھرا بڑھرا تھا ہائی چلو اچھے سب کتنا عرصہ تھی انہوں کو اللہ کو پیارے تھے ہوئے انہوں کو تھے گیا یہ پنجوہ سال پنجوہ سال ہے کتنے بال ہیں توارے یہ ایک بیٹی ہے اندھی شادی کی تھی حالی کہنے کی تھی حالی شادی بھی نہیں تھی توارے کول رہاں دیئے اچھا مجید تھا کمائدہ توارا کیا ذریعہ ہے کوئی رکبہ کوئی ہر شاہ کوئی شاہ کہہ نہیں ہی کوئی کمرہ ہے بس تو کی میں زندگی توارا نظام ہی تھا چل دا پا ہے بھائی میں اللہ ہی دیتی بندہ ہے اچھا اچھا مٹیاں شیٹیاں کیا مطلب لوگوں نے گھروں کو یعنی محنت مزہوری کارگی دی اچھا باقی کوئی ذریعہ آمدن کیا نہیں کوئی جہداد کوئی شاہ نہیں چھوڑ دے گئے چلو اللہ تعالیٰ جی تواری مشکلات کو آسان فرماوے جی آمین ناظرین امہ جی کے مختصر سے حالات آپ کے سامنے ہیں امہ جی کا کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے شوہر بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں بھائی ہمیں یہاں تک لے کے آئے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری امہ جی کے لئے جو ہے آسانیہ پیدا فرمائے گا اور امہ جی کے ایک صاحب زادی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بھی اچھے فرمائے یہاں میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے درخواست کروں گا جو ہمارے ویورز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں سے بہت سارا مال عطا کر رکھا ہے ان کو چاہیے کہ ایسے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لئے نکالیں جو صدقہ ہوتی ہے زکاة ہوتی ہے جو اللہ نے فرض کر رکھے ہیں وہ ایسے غریب لوگوں کا حق ہوتا ہے اپنے مال کو پاک کریں اور ایسے غریب لوگوں کی مدد کریں تو ان کے لئے ہمارے ساتھ انگلینٹ سے ہمارے بھائی ہیں عمر بھائی انہوں نے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عمر بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے والدین ان کی میسیز کو اور ان کے تمام گھر والوں کو ان کے دادا محترم کو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کی تمام دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین سمہ آمین تو عمر بھائی نے ہماری ان اممہ جی کے لئے اور اس بیوہ بیٹی کے لئے پندرہ ہزار کی رقم بھیجی ہے انگلینٹ سے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے جی تو پندرہ ہزار کی جو رقم ہے وہ اممہ جی کے حوالے کرنے لگے ہیں اممہ جی یہ پندرہ ہزار روپے گل لیں موسیقی اممہ جی کتنے پیسے وصول کر گی دن ہاں جی عمر بھائی نے یہ پندرہ ہزار دیا مانت بھیجی ہے انگلینٹ تو اساں وصول کر گی دئی ہے ٹھیک ہے جی اللہ ان کو حاج کروے آمین سمہ آمین جی اللہ ان کو سوکھ دےوے آمین سمہ آمین جی اللہ تعالیٰ جی آپ کی دعاوں کو اپنی بار گائی لائے میں قبول فرمائے جی اللہ ان بچہ زین سے حاج کروے آمین اللہ تعالیٰ انہ دے اولاد اج برکت پاوے انہ دے نسل اج برکت پاوے جی آمین سمہ آمین جی